ایکسپلین ویڈ دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں لیٹیسٹ مووی سین اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں وہ لوگ اس لڑکی پر کولیاں بھی جلاتے ہیں اور اسے رکنے کے لیے بول رہے ہیں تب ہی اس لڑکی کے سامنے بہت گہرا جرنہ آ جاتا ہے سین دو تین قدم پیچھے ہٹ کر اس جرنے میں کوچ جاتی ہے اور اپنی جان بچاتی ہے وہیں بعد میں ہمیں کہانی تین دن پہلے دکھائی جاتی ہے جہاں ایک لڑکی سہر سے جنگلوں میں آئی ہے اس لڑکی کا نام سین ہے سین یہاں سے باہر رہا کرتی تھی لیکن یہاں پر وہے کافی سالوں بعد آئی ہے اسی لیے ان جنگلوں میں آ کر یہاں پر وہے جنگل کو محسوس کرتی ہے اور یہاں سے سیدھے وہے اپنی دادی کے پاس آتی ہے جہاں میں پتا چلتا ہے کہ سین اپنی دادی سے چھ سال بعد ملی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں سین اپنی دادی کو پرانی بائک پر گھوماتی ہے جہاں سے یہ لوگ ایک تیوار کے اندر چلے جاتے ہیں سین کو یہاں پر اس کے چچے رے بھائی بھی ملتے ہیں اور یہاں پر سین کا قریبی دوست ہو سے بھی اسے مل جاتا ہے پھر یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہے اپنے درم کے تیوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سین یہاں سے سیدھا اپنے گھر پر آ جاتی ہے گھر آ کر سین اپنی ڈیڈی کی پرانی تصویروں کو دیکھتی ہے اور وہے ان پلوں کو یاد کرتی ہے جب پولیس والوں نے اس کے ڈیڈی کو پکڑ دیا تھا اور سین تب جھوٹی تھی وہے کچھ نہیں کر پائی وہے بس بیچاری چلاتی رہی وہی رات کو سین کے گھر پر اس کے دوست آ جاتے ہیں جن میں اس کے دو چچیرے بھائی ہوتے ہیں اور ایک ہوسے ہوتا ہے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ سین کو ہم دوبارہ پا کر خوش ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہوسے ایک جنرلسٹ ہے لیکن وہی کھیل سوسل میڈیا پر لکھتا ہے اس بات سے سین کے چچیرے بھائی ہوسے سے بولتے ہیں کہ تمہیں اکبار میں بھی ہمارے بارے میں لکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہم پر کتنا ظلم کرتے ہیں اور اسی بات سے ان لوگوں کے بیچ میں چھوٹی سی بیہس ہو جاتی ہے پھر یہ سبھی اپنے اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں اسے بھی سین سے مل کر یہاں سے چلا جاتا ہے سین اگلی سوہ اپنی دادی کے ساتھ جنگلوں میں چلی جاتی ہے جہاں وہ اپنی دادی کے ساتھ کچھ پل بٹاتی ہے اور اپنی پرانی باتوں کو یاد کرتی ہے جب وہ چھوٹی تھی اور اپنی دادی ماں کے ساتھ یہاں پر آیا کرتی تھی سین یہاں پر ایک جرنے میں نہ آتی ہے لیکن سین تب ہی دیکھتی ہے کہ اس کے گھر پر ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے سین ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ تم لوگوں کو کیا کام ہے یہاں پر ایک لڑکا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے الوین نامز کی عورت سے ملنا ہے کیا یہ گروسی کا ہے سین بتاتی ہے کہ یہ گروسی کا ہے تب ہی گاڑی کے لوگ اندر سلے جاتے ہیں جہاں پر یہ لوگ سین کی دادی ماں سے بات کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی جمین ہے ہم آپ کی جمین کو خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس جمین کی مومانگی قیمت بھی دیں گے اس سے ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی ساتھ ہی آپ کے یہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سبی کو بھی فائدہ ہوگا لیکن سیئن کی دادی اس وفر کو ٹھکرا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں اپنی کوئی جمین نہیں بیچنے والی ساتھ ہی بتاتی ہے کہ ہمارے پرووج اس جمین کی رکشہ کرتے آ رہے ہیں اور میں بھی اسی پرمپرا کو آگے بڑھا رہی ہوں میں اپنی جمین کی رکشہ کروں گی ہمارے پرووجوں نے اس جمین کو سپینیس لوگوں سے خریدا تھا اور ایک سپینیس آدمی یہاں پر آ کر مجھ سے میری زمین خرید رہا ہے ایسا میں ہرگز نہیں چاہتی اور ان لوگوں کو جانے کے لیے بول دیتی ہے جاتیس میں یہ لوگ اپنا کارڈ دے جاتے ہیں اور ایک بہت بڑے ایمانڈ کو دینے کا وعدہ بھی کرتے ہیں انٹونیو اور اس کے آدمی گاڑی سے یہاں سے چلے جاتے ہیں سیین بھی ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کے پیچھے لٹک جاتی ہے جہاں انٹونیو اور اس کے آدمی اپنے بیس تک آ جاتے ہیں اور سیین ان لوگوں کی باتیں چھپکے سنتی رہتی ہے جہاں انٹونیو اپنے بیس پر آ کر ہتھیاروں کی باتیں کرتا ہے تمہیں اس کے پاس اس کے ڈیڈ کا فون آ جاتا ہے جس کا میکسیمو نام ہے اس کا ڈیڈ انٹونیو سے بولتا ہے کہ کھام ہوا یا نہیں وہے زمین ہمیں ملی یا نہیں انٹونیو بولتا ہے کہ تھوڑا سا کام باقی ہے بس ایک عورت ہے وہے تھوڑی چی زدی ہے میں اسے کسی طرح سے منا لوں گا یہیں پر لیرا نام کا ایک سائنٹیسٹ ہے وہے بتاتا ہے کہ اس زمین میں کوبالٹ کی بہت زمین ماترہ ہے اسی وجہ سے میکسیمو کو وہ زمین چاہیے میکسیمو اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کام کو قتم کرو لیکن تب ہی این پر ان لوگوں کو سائن دیکھ جاتی ہے اور یہ سبی لوگ سائنٹ کا پیچھا کرتے ہیں سائنٹ یہاں کے جنگلوں سے اچھی طرح واقف ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں سے بھاگتی رہتی ہے اور وہے ان لوگوں کے پکڑ میں نہیں آتی سائنٹ یہاں سے ان لوگوں سے پیچھے سڑا کر سیدھا اپنے گھر پڑ جاتی ہے اور اپنی دادی ماں سے بولتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس آتی آ رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر خدائی کرنا چاہتے ہیں ان پہاڑوں کو توڑنا چاہتے ہیں اسی لئے وہ ہمارے پاس آئے تھے سائن یہ بات اپنی دادی ماں کو بتا رہی ہوتی ہے تب یہی پر انٹونیو اپنے لوگوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور انٹونیو الوین سے بولتا ہے کہ تمہاری پوتی نے ہماری ریکورڈنگ کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہیڈ ڈیلیٹ کر دے بس اتنا کر دو ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن سیئن اس ریکورڈنگ کو ڈیلیٹ نہیں کرتی ساتھے انٹونیو بولتا ہے کہ پلیز یہ زمین ہمیں دے دو یہاں پر کوبارٹ کی بہت زیادہ ماترہ ہے ہم تمہارے اس جگہ کو آباد کر دیں گے تم امیر ہو جاؤ گے الوین انٹونیو سے بولتی ہے کہ ہم اس زمین کو کبھی تمہیں نہیں بیچیں گے اگر یہاں زمین تمہیں چاہیے تو تمہارے ڈیڈ کو میرے قدموں میں لے کر آؤ تب ہی یہاں زمین میں تمہیں دوں گی اس بات سے انٹونیو کو غصہ آتا ہے اور وہاں دادی ماں کو گولی مار دیتا ہے ساتھی یہ لوگ سیئن کو بھی گھائل کر دیتے ہیں انٹونیو بولتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم نے ان دونوں کو مار دیا اسی لئے ان دونوں کو گر کے اندر ڈال کر جلا دو سیئن بے ہوز ہوتی ہے اسے اپنے بسپن کا دن یاد آتا ہے جب وہ اپنی دادی ماں کے ساتھ ایک جگہ ٹریننگ کرنے کیلئے گئی تھی لیکن وہاں کے کس نے سیئن سے کہا تھا کہ میں لڑکیوں کو ٹریننگ نہیں دیتا اور اگر تمہیں سچ میں یہ سیکھنا ہے تو تمہیں پہلے ہمیں ارانا ہوگا تب سیئن نے وہاں کے ایک لڑکے کو ہرا دیا تھا اور تب جس سیئن کی ٹریننگ چالو ہو گئی تھی اور وہ اس جنگل کو دھیری دری کر کے پوری طریقے سے سمجھ گئی تھی وہیں پرزینٹ میں سیئن کو وہ سازاتا ہے اور وہ اس جلتے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور وہ یہاں سے سیدھا انٹونیو کی گاڑی میں جاتی ہے جہاں پر ایک آدمی ہے سیئن اس آدمی کو مار دیتی ہے اور ان کی گاڑی کو آگ لگا کر یہاں سے باگ جاتی ہے انٹونیو اور اس کے لوگ سیئن کا پیچھا کرتے ہیں کافی دیر تک پیچھا کرنے کے بعد بھی سیئن ان کی پکڑ میں نہیں آتی کیونکہ وہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہے اور یہاں سب اس نے بچمن میں ہی سیکھ لیا تھا تب تک جنگلوں میں سام ہو جاتی ہے انٹونیو اور اس کی ٹیم بھی جنگلوں میں ہی آرام کرتی ہے انٹونیو کے ساتھ اس کے ٹیم والے بولتے ہیں کہ تمہیں اپنے ڈیڈ کو بتانا چاہیے کہ تمہیں وہ زمین نہیں ملی لیکن انٹونیو اپنے ڈیڈ سے ڈرکتا ہے اس لئے اپنے ڈیڈ کو پوچھ نہیں بتاتا اگلی سبس سیئن یہاں کے ایک آدمی کو مار دیتی ہے اور جب انٹونیو کو پتا جلتا ہے تب وہ سیئن کا پیچھا کرتا ہے سیئن یہاں سے باگ کر ایک جرنے میں کوچ جاتی ہے اور اپنی جان بچاتی ہے اور وہ اس پانے میں بہتی ہوئی بہت دور آ جاتی ہے انٹونیو کے پاس بھی اس کے ڈیڈ کا کول آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے سنا کہ تم سے ایک لڑکی کنٹرول نہیں ہو رہی میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کو تم جلدی سے جلدی نہیں اپٹا دو وہیں سیئن کی دادی ماں کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے یہی پر نیوز ریپورٹر بھی ہوتے ہیں میکسیمو یہاں کی نیوز ریپورٹر کو کول کر کے بولتا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح دکھا دو کہ وہ عورتیں کاتنگوا دی ہے اور سبھی لوگ اسے پکڑنے میں ہماری مدد کرو سیئن کے کچھ دوست ہیں انہیں بھی پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے وہیں سیئن بھی جنگلوں کے اندر ہے اور وہ ایک جگہ پر آ کر اپنے لئے دنس منا لیتی ہے تاکہ وہ انٹونیو اور اس کی ٹیم پر حملہ کرسکے وہیں سیئن کے جسے روائے جن کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے وہ سے کسی طرح سے اپنے دونوں بھائیوں کو چھوڑا لیتا ہے اور یہاں سے ان دونوں کو لے جاتا ہے سیئن بھی اپنے دنس کی مدد سے ایک ڈاکٹر کو گھائل کر دیتی ہے جب انٹونیو اور اس کی ٹیم پیچھا کرتی ہے تو وہ ایک پول پر پہنچ جاتے ہیں سیئن بھی اسی پول کے نیچے لٹکی ہوئی ہے اور وہ انٹونیو اور اس کے ایک ساتھے کو ندی کے اندر گرا دیتی ہے اور یہاں پر ایک میرانڈا نام کی لڑکی ہے اس کے ساتھ وہ فائٹ کرتی ہے ان دونوں کے اندر کافی دیر تک فائٹ ہوتی رہتی ہے آخر کار سیئن میرانڈا کو بھی پانی میں گرا دیتی ہے وہیں سیئن کے دوست بھی جنگلوں میں آ جاتے ہیں لیکن تب ہی ان کا مقابلہ میرانڈا اور انٹونیو سے ہوتا ہے میرانڈا یہاں پر بینہ سوچے ہی سیئن کے دو چچے روائیوں کو مار دیتی ہے لیکن وہ سے کسی طرح سے بھاگ جاتا ہے رات کے سمیہ میں سیئن کے پاس وہ ڈاکٹر آتا ہے جس کو تیر لگا ہوا ہے اور وہ سیئن کو بولتا ہے کہ تمہیں ان سب کا فردہ فاس کرنا ہوگا وہ بہت بورے لوگ ہیں ساتھی ہے ڈاکٹر سیئن کو فون دیتا ہے جس کے اندر بہت سارے پکچر ہوتی ہیں اور بتاتا ہے کہ ان کا یہ کالا دھندہ کہاں کہاں چلتا ہے ساتھی بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے جمین لینے کے لیے بہت سارے بچوں اور آدمیوں کو گتلیاں مارا ہے ساتھی بولتا ہے کہ بلیج مجھے اس جنگل سے باہر نکال دو اور بدلہ لینے میں میں تمہاری مدد کروں گا اگلی صبح تک یہاں پر سیئن ایک آدمی کی بائیگ چورا کر بھاگ جاتی ہے لیکن میرانڈا بھی بائیگ لے کر اس کے پیچھے آ جاتی ہے لیکن سیئن اس جنگل سے اچھی طرح واقف ہے اور اسی وجہ سے وہ میرانڈا کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے اور میرانڈا موقع پر ہی مر جاتی ہے وہیں گاؤں کے لوگ سیئن کی دادی ماں الوین کی سویاترہ نکالتے ہیں اور پلیس والے اور میڈیا والے ان کے گاؤں کی سویاترہ پر نگاہ رکھ رہے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر سیئن یہاں پر دیکھتی ہے تو اسے مار دینا وہیں سیئن کو بھی انٹونیوں کسی طرح سے پکڑ دیتا ہے اور اسے پیڑ سے بان دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم ان کاغ جاتوں پر سائن کر دیتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا سیئن بولتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگوں نے اس سے پہلے روانڈا نام کی جگہ پر بھی قتلیا مچایا ہے اور ان سب کے پیچھے تمہارا ڈیڈ ہے اور میں تم دونوں کو برباد کر دوں گی تب ہی انٹونیوں یہاں پر ندی کے کنارے پر تلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہیں پر ہوسی آ جاتا ہے اور وہ سیئن کو یہاں سے چھڑا کر لے جاتا ہے اور ہوسی سیئن کو بولتا ہے کہ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا کیونکہ ہم نے اپنے تین لوگوں کو تو کھو دیا اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم ان لوگوں سے بیڑھو اور اپنی جان کھواؤ ساتھی بولتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہیں ہاتھ انکوادی بھی گوشت کر دیا سیئن رونے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ سب میری گلتی ہے اگر میں ان لوگوں کا پیچھا نہیں کرتی تو سائد آج میری دادی ماں اور ہمارے دوست جندہ رہتے تب ہی یہی پر انٹونی آ جاتا ہے اور وہ ہوسی کو گولی مار دیتا ہے لیکن سیئن وہاں سے کسی طرح سے بھاگ جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ کروئے سمندر کے کنارے پر آ جاتی ہے انٹونیو بھی اس کے پیچھے آتا ہے لیکن سیئن یہاں سے ایک بوٹ کو لے کر بھاگ جاتی ہے انٹونیو بھی ایک بوٹ کو لے کر سیئن کا پیچھا کرتا ہے یہی پر ملیٹری والے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سیئن کو پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ سیئن کو آتنگوادی قرار کر دیا گیا ہے لیکن سیین یہاں پر کسی طرح انٹونیوں کی ناؤ کو بلاسٹ کروا دیتی ہے اور خود وہ پانی کی ذریعے یہاں سے نکل جاتی ہے میکسیمو کو تب یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس کا بیٹا نہیں رہا تب وہ بہت دکھی ہوتا ہے تب ہی میکسیمو کے پاس ایک آدمی کا کول آتا ہے میکسیمو اسے آدمی کو پتاتا ہے کہ ہمارے ساؤتھ والے دھندے میں کچھ گڑ بڑ ہو چکی ہے میرا بیٹا بھی مر چکا ہے لیکن فون پر یہ آدمی بولتا ہے کہ ساؤتھ والا تو ٹھیک ہے لیکن نورتھ والے دھندے پر کوئی آس نہیں آنی چاہیے وہیں ہم سیین کو دیکھتے ہیں جس نے اپنا لک چینج کر لیا ہے اور وہاں سے ایک ٹرک میں لفٹ لے کر چلی جاتی ہے ٹرک ڈرائیور سیین سے نام پوچھتا ہے تب وہاں اپنا نام ہو سے بتاتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیین یہاں سے نورتھ کی طرف گئی ہے مطلب اب وہاں میکسیمو کے سارے کاروبار کو بند کروائے گی ساتھی وہ اپنے چچے رہے بھائیوں اور اپنی دادی کی مرتب کا بدلہ بھی لینے گئی ہے باقی جب بھی اس موی کا کوئی سیکویل آئے گا اسی میں پتا چلے گا کہ آخر میکسیمو کے پاس گول کون کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر پوری ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب دکھوز رہیے اور اپنا خیال رکھئے تھینکیو فور واشنگ